بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پھر ان نام نیہاد علمی کتابی صاحب نے تاریخ سے نابلدی اور لاعلمی کے سبب حضرت علیہ السلام کے بڑے بھائی عقید بن عبی طالب کی کردار کوشی کرنے کی کوشش کی ہے اور بغیر کسی تحقیق کے ان پر تحمت لگائی ہے کہ وہ نعوذ باللہ حضرت علیہ السلام کو چھوڑ کر معاویہ کے ساتھ جا کے مل گئے تھے اور ان کی پارٹی جوائن کر لی تھی حضرت عقید بن عبی طالب سے دنیا کو یہی بغزورہ دعوت ہے نا کہ وہ حضرت علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جناب عقید کے والدہ جناب فاطمہ بنتِ اسد جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کہتے تھے عقید بن عبی طالب جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقید مجھے آپ سے دوری محبت ہے ایک تو یہ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور دوسرا میرا آپ سے محبت کرنے کا سبب یہ ہے کہ میرے چچا ابو طالب آپ سے محبت کرتے تھے یاد رہے کہ آل عقید کے نو فرزن واقع کربلا میں شہید ہوئے ہیں جن میں سر فہرس سفیر امام حسین جناب مسلم ابن عقید ہیں جن کو بنو میہ نے کوفے میں بے دردی سے شہید کیا اور بنو میہ نے اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے حضرت عقید کی تاریخ میں کردار کشی کرنے کی کوشش کی اب آتے ہیں آپ کے جواب کی طرف سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقید بن عبی طالب حضرت عقید کی زندگی میں نہیں بلکہ ان کی شہادت کے بعد شام گئے ہیں ابن عبد حدید موتزلی نے بھی شرع نحج البلاغہ میں لکھا ہے کہ سقہ راغیوں کا اس بات پر اجمع ہے کہ عقید بن عبی طالب حضرت عقید کی شہادت کے بعد شام گئے تھے جب حضرت عقید کی زندگی میں وہ شام گئے ہی نہیں تو یہ ساری کہانی آپ کہاں سے لے آئے کہ انہوں نے معاویہ کی پارٹی جوائن کر لی تھی اور تری کو چھوڑ دیا تھا اور باقاعدہ آل امیہ نے اس کا اعلان کیا یہ سب جھوٹ الزام اور قذب ہے دوسری دریل یہ کہ حضرت علی کے نام جناب عقید نے جو خطوط لکھے ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں پہلا خط مولا علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے ابتدائی دور کا ہے کہ جس میں انہوں نے مولا علی کے ان دشمنوں کی سادشوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو جنگ جمل کا سبب بنی حضرت علی علیہ السلام نے جناب عقید کے اس خط کا تفصیلی جواب بھی لکھا جو نحج البلاغہ میں موجود ہے نحج البلاغہ کا مکتوب نمبر 36 حضرت علی کا وہ جواب بھی جناب عقید کی عظمت کو ثابت کرتا ہے دوسرا خط جو عقید بن ابی طالب نے مولا علی کو لکھا وہ مولا علی کے زندگی کے آخری ایام ہیں اور اس خط میں انہوں نے ان افراد کی طرف اشارہ کیا جو مال کی لالچ میں حاکم شام سے جا کے مل جانا چاہتے تھے اور جناب عقید نے ان افراد کے فتنے کی طرف نہ صرف اشارہ کیا بلکہ دشمنی علی کو گمراہی اور اللہ کے نور کو بجھانے کے مترابف قرار دیا ہے تاریخ کے اندر وہ موجود ہے اتنی والہانہ محبت مولا علی سے جناب عقید کی نظر آ رہی ہے تو یہ تو مولا علی کے زندگی کے بالکل آخری ایام کے بات ہو رہی ہے یہ تاریخ میں واضح موجود ہے اس کے بعد کون سا موقع آیا کہ مولا علی کی زندگی میں وہ شام گئے ہوں اور جا کر وہاں پر آل امیہ سے مل گئے ہوں یہ سب تاریخ سے ناواقفیت کی بنیاد کے اوپر کہا گیا ہے اور خیانت ہے اور یہ ساری دشمنی صرف اس لیے ہے عقید بن ابی طالب سے کیونکہ وہ اہل بیت رسول سے منصوب ہیں ہاں جناب عقید شہادت مولا علی کے بعد شام گئے ہیں کیوں گئے ہیں اپنا حق لینے کے لیے گئے ہیں ظاہر ہے کہ جو ڈیفیکٹو حکمران ہوتا ہے جب حقدار کو اس کا حق نہ ملے تو وہ حکمران کے پاس ہی جاتا ہے اور عوام کا حاکم کے پاس اپنا حق لینے کے لیے جانا یہ حکومت کی لیجٹیمیسی پہ دلیل نہیں بنتا ہے بھئی بر سغیر میں انگریز حاکم تھا تو کیا حکمران کے پاس مسلمان اپنے مسئلے اور اپنا حق لینے کے لیے نہیں جاتے ہوں گے عوام کا حاکم سے اپنا حق مانگنا اس حاکم کے حق یا باطل پر ہونے پر دلیل نہیں ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہاں حاکم شام سے جناب عقید کے جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ عقید بن ابی طالب نے وہاں جا کر فضائل امیر المومنین بیان کیے اور امیر المومنین کی مظلومیت کو بیان کیے اور حاکم شام کو امیر المومنین یا خلیفت المسلمین کہہ کے جناب عقید نے مخاطب نہیں کیا ہے یعنی ان کے شام جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی مظلومیت اور مولا علی کے فضائل کو شام والوں کے سامنے آشکار کریں آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اگر مثلا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے کسی صحابی کو اگر آج کچھ کہہ دے تو فوراں گستاخی کا شور مجا کر آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا ہے عقید بن ابی طالب کیا صحابی رسول نہیں ہیں ان کے خلاف جب بات کی جائے ان کی جب توہین کی جا رہی ہے تو سب خاموش کیوں ہیں بات صرف یہ ہے کہ جب اہل بیت رسول علیہ السلام سے منصوب کسی صحابی کی بھی بات ہو تو اس وقت مسلمانوں کو حرمت صحابہ بھول جاتی ہے